بھائیے اندازہ یہ کیا وزن کے ہوگا ایک ہے یہ نبی سو نبی سو کے اس پاس کیا ہے سب نبی سو پلس جو وہ پلہ ہی والا تھا یہ ہے اچھا تو یہ آپ کے پاس آیا تھا جب تو آپ وزن میں تھا یہ جب تو کیا تھا اس کا پہ تیس کلو تیس کلو ہی تھا تیس کلو تھا اور ابھی کیا ویٹ میں ہے ابھی اس کا اسی کے قریب ہے اسی کے قریب میں ہے اور کتنا مہینے سے آپ کے پاس ہے کب سے ہے یہ ابھی میرے پاس ہے ابھی لگ بگ چھ مہینے ہو گیا میرے پاس چھ مہینے میں ہلو اسلامی اللہ حجم و ایخر مائنٹ و ملکم بیک تیو گوٹ و وڈ جو ستوں میں ہوں ملک گوٹ فارم پی پار میں اور ارتفان بھائی جو نمبر دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے دھر ناک پاڑے پہ ہی رہتے ہیں اور برکت بھائی ادھر ہی ہے جن سے ہم ملاقات کرنے جا رہے ہیں اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ بڑے بڑے بکرے بنا کرتے تھے اور آج بھی بنتے ہیں کئی بار ہنڈر پلس کے اوپر کے بکرے کافی فیموس ہوئے آکے تو ابھی ہم نے ملاقات کرنے جا رہے ہیں برکت بھائی سے السلام علیکم برکت بھائی کیسے آپ برکت بھائی اچھا میں جب آیا تو میرے جو فرنڈز ہیں انہوں نے کہا بھائی ادھر بڑے بکرے بہت بنتے تھے ہم نے بھی بنایا بڑے بکرے بنایا جو میں نے بارہ مہینے کے اندر سو کلو کا بنا دیا سو پلس بارہ مہینے کے پہلے مطلب بچہ پہلے چھوٹا تھا میرے پاس بچہ پیرا چودہ مہینہ کا اس کو سو کلو تک بنا دیا ماشا اللہ اور وہ بہت اچھے قوالیٹی کے تھے سوزت کی نسل کے تھے اور ہمارے ادھر جو بکرے ہیں اور سب سے زیادہ بکنے میں بھی سوزت بننے میں بھی سوزت اور قوالیٹی میں بھی اچھا سوزت بنتا ہے اور بکتا ہے ہر ہر ہندوستان کی تمام پالٹیاں آتی ہیں ہمارے ادھر سندگورہ بپارٹ سیٹی ملک گوٹ فارم اور میرے باجو میں ایون بھی باجنی اپنے نیئر بھائی کا بھی فارم ہے ماشا اللہ اور یہ ملک گوٹ فارم ہے اور اس کا میں سمالتا ہوں ملک گوٹ فارم کو ہمارے پاس تقریباً بکرے ابھی ڈیڑھ سو بکرے ہیں اس باڑے میں ڈیڑھ سو بکرے موجود ہیں ابھی الگ الگ کپاٹ بنے ہوئے ہیں ہر کپاٹ کے اندر بکرے ہیں بیس پچیس بیس پچیس تیس پیتیس بکرے ہیں ہر کپاٹ کے اندر ہیں پیچھے بھی باڑا ہے ایک دو باڑے پیچھے بھی ہیں اور اب میں اس قربانی کا مال اچھا تیار کیا جاتا ہے اچھا اس میں سوجت میں ہی ہم تو رکھتے ہیں بکنے میں میں خوبصورت دکھنے میں وغیرہ میں اور ہیٹ وغیرہ بھی اچھی رکھتے ہیں سوجت اور گجری ادھر بہت تاریف سناو پہلا سوجت پکڑتے ہیں یہاں پہ دوسرا گجری جو بکرے بانتے ہیں وزن لیتے ہیں جس بندے کو کسی بھائی کو پسند ہو تو گجری بھی رکھتے ہیں اور پلائی پہ بھی رکھتے ہیں تقریباً بکرے بھی کپی پلائی پہ بھی میرے پاس ہے جس طریقے سے آپ بتا رہے ہو کہ اتنا وزن تک بکرہ لے لیتا ہے تو یہ سیلف فیڈنگ پہ لیتا ہے یا بھڑائی کی جاتی ہے یہ نہیں نہیں یہ موہ سے کھا کر کھا اپنا جو قدر سے کھاتے ہیں وہ بنتے ہیں ہمارے پاس میں نے بارہ مہینے کے اندر جیسے بارہ مہینے کے اندر سو کلو کا پلس بنا دیا میں نے دو داعت پہ بچا ماشاءاللہ ٹھیک نا تو یہ جو اور پتی اور یہ چنے ہم تو یہ کھلاتے ہیں ابھی گرمی میں رزقہ بھی کھلاتے ہیں جو اس کو گھڑا گاس بولتے ہیں اچھا جی وہ اور چنے اور موٹ اور یہ ہری پتی ہے نا اس کو زیادہ کھلاتے ہیں تو وہ بکرا بنتا ہے اور یہاں پہ کیا کل ملا کر موسم اچھا سیٹ ہوتا ہے نا بہت سوٹ ہوتا ہے جی جی اچھا یہ کچھ باہر سے اگر بکرا لاتا ہے باہر سے کوئی بکرا کھریتے ہیں ملک گوٹ سام پہ رکھنا چاہتا ہے تو وہ رکھ سکتا ہے پلائی پر ہاں رکھ سکتا ہے اور زیادہ نہیں رکھتے ہم تو ہماری لیمٹ سے ہی رکھتے ہیں تو لیمٹ نہیں رہی ہے انسانٹ وہ مال بھر دیتے ہیں نہیں بھر دیتے ہیں ریزلٹ اچھا آنا چاہیے ریزلٹ اچھا آنا چاہیے کل آدمی کا ریزلٹ اچھا آنا چاہیے ابھی ہمارے پاس ایک دو بکرا میں بتاؤں گا پلائی پر بہت ساندار بنا ہوا ہے چھوٹا بچہ لاکر ہم نے اس میں ڈالا تھا اسی بھائی نے دیلایا تھا بھائی بھرکت بھائی تم سمال ہوگے ملک گوٹ پر میں میں نے کہا سمال لیں گے بھائی وہ بکرا ابھی کھڑا ہے ہمارے پاس میں آپ کو بتاؤں گا وہ بکرا میرے پاس پلائی پر کھڑا ہے اچھا تو وہ بکرا بھی دیکھ لیکھتے ہیں اس کے علاوہ سیل کے لئے بکرا ہے اپنے پاس بیٹھنے کے لئے یہ سارے سیل کے لئے ہیں ٹوٹل یہ سیل کو بتاؤں گے اچھا تو دوستو میں پرائیز نہیں آپ پہ بتا سکتا ہوں کچھ پرابلم سے جو شروع میں ہم نے بات کیا تھا اگر کسی کو بھی کوئی بکرا پسند آتا ہے عرفان بھائی یا برکت بھائی کو فون کیجئے اور اس بکرے کا پرائیز لیجئے یہ نمبر یہاں پہ موجود ہے آپ سکرین چھوٹ بھیج دیجئے اور پرائیز لے لیجئے اس کا کیا ہوگا بات کی ماشاء اللہ بکرے آپ دیکھ لیجئے برکت بھائی یہ بھی سیل کے لیے سب جی سب سیل کے لیے ابھی عدم ہے یہ بچے قربانی میں کام آئے گے سب اچھا یہ انگازہ کتنے ہی ویٹ کا کیا 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 ساٹھ کلو کا ایوریج بزن آرہا اس کا ساٹھ شاٹ کلو کا ہے ہم چھوٹوں سے بچے لان پر یہ بنا رہے ہیں یہ ساٹھ کلو ہے اور وہ پہلا باڑا ہم نے دیکھا وہ بھی وہ پچپن کے پچپن کے بکرہ اور اس میں کافی بڑے بکرہ اس میں سکترہ سی سو پلاس سکترہ سی سو پلاس یہ بکرہ چل کے آرہے ہیں ماشاءاللہ یہ سو ہم 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 خوب سوٹی میں یہ بھی جانے بہت اچھا ہے اس سے بھی اچھا ہے یہ جا رہا ہوئی ہم 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 جو وہ پلہ ہی والا تھا یہ ہے اچھا تو یہ آپ کے پاس آیا تھا جب کیا وزن میں تھا یہ جب تو کیا تھا اس کا 35 کلو 30 کلو ہی تھا 30 کلو اور ابھی کیا ویٹ میں ابھی اس کا 80 کلو کے قریب ہے 80 کلو اور کتنا مہینے سے آپ کے پاسے کب سے ہے یہ ابھی میرے پاس ہے ابھی لگ بک چھ مہینے ہو گئے چھ مہینے میں لگ بک 35 کلو پایا تھا اسی پر 47 کلو وزن لیا ہے 35 کلو دبل ہو گیا نا سیتر کے پرید دبل ہو گیا سیتر کے قریب ہے اور یہ دیکھ رہے دم چوڑا ہے بکرا ماشاءاللہ تو ماشاءاللہ بھائی آپ کی مہینت ہے جی اور کلے اور منٹ اور جو کھلاتے ہیں ہم تو پکھی بگرا یہی دیتے ہیں باقی ویکسنیز تو ہوتا ہی ہے جی رہے گا پورا ویکسنیز پورا میڈیشن ہوتا ہے اچھا تو برکت بھائی ابھی پلائی پہ آپ نے کہا کہ لیمیٹیڈ بکرے لے سکتے ہیں تو پھر بھی کتنے بکرے آپ لے سکتے ہیں اگر بوکنگ آئی تو تیس تیس پہ تیس بکرے تیس پہ تیس بکرے مینیم چالیس تک تو پہنچ جاتے ہیں اچھا تو ٹھیک ہے ابھی اس میں سے کوئی بکرہ لے گا اس میں سے کوئی بکرہ کر لیتا ہے تو اپنے پاس پلائی پلے لے گا پلائی پلے لے گا تو وہ چارجی صاحب ابھی بتا دیو گی کہ وہ بتا سکتے ہیں ہم کی بھائی ابھی تو جو چلے یہ دھان پر ڈیمانڈ ہوتا نا مہنگا ہوتا ہے ہمارے دھان مہنگا ہوتا ہے جی ہمارے دھر جو اگرے مہنگی بلتی ہے تو پھر یہ ان کا چارجی مہنگا ہو جاتا ہے ابھی ہم ٹین ہزار پچیس سو روپے پلائی پھر رکھتے ہیں اچھا پچیس سو سے ٹین ہزار جی ٹین ہزار روپے ٹین ہزار روپے ٹین ہزار روپے ٹین ہزار روپے ہمارے پاس یہ وہ کام نہیں ہے ہم تو چنے اور مٹ کھلاتے ہیں مٹ ہمارے ماروار کے اندر راجتان کے اندر بہت ہی اچھے ہیں اسے مٹ سے جانور بہت اچھی کھلتے ہیں بنتے ہیں اور ایک تم پوالیٹی والے بن جاتے ہیں اور فینش ہو جاتے ہیں اوڑکا پانی بھی پلاتے ہیں اوڑا گاس بھی کھلاتے ہیں ان کو ہمارے ادھر ریج کا آتا ہے ہرا گھرمی کے اندر کھلاتے ہیں گھرمی کے اندر کھلاتے ہیں اور یہ مٹ وغیرہ اور جو وغیرہ چنے وغیرہ تو چلتے ہی ہمارے ہرے پتی ایک دم ساپ کی پتی کھلاتے ہیں ہم یہ اور باقی تو ہم خود کا ہی ملی گھوٹ فارم میں ہی سمالتے ہیں اور ہمارا ہی ہے جو ملی گھوٹ فارم سے نام کا یہ گھوٹ بکرے کا فارم ڈالا ہوا ہے جو ان کو تیار کرتے ہیں اور کھلانے پھلانے میں کوئی قصر نہیں کرتے اس پر ماشاء اللہ تو دیکھ رہا ہے ریزلٹ آپ نے بتا ہے جانور کولیٹی رکھتے ہیں ایسا نہیں ہے وہ ڈال دیا یہ ڈال دیا وہ بکرہ لے لیا بنا نہیں بننا تھا صرف اللہ ہی بنائے گا کھانا میں کوئی کم ہی نہیں رکھتے ہم ٹھیک ہے تو اللہ رب اللہ جتنے جو یہ جانور تندرستی پہ ہے جو جانور تندرستی ہو جاتے نا اس پہ بنتے ہی چنے ہر جانور چنے کھا لیتا ہے چنے بھی ہے اس میں چنے بھی ہے جو بھی ہے پتی بھی ہے سب چنے رالے ہوئے ہیں یہ وائٹ والے یہ لو کلر کے چنے ہی دکھ رہا ہے یہ چنے ہی دکھ رہا ہے یہ برہ بنا ایسے اور وہ بندہ کوئی کہتا ہے جانور ہم پلائی پھل لیتے ہیں لیکن چنے مٹ نہیں کھلا دیتے بنتا نہیں ہے نا جانور ریزلٹ کیا دیں گے اس کو بندے کو ہاں پھر بعد میں وہ اچھا بھی نہیں دکھتا ہے اچھا پہلے کلیر رہتا ہے کہ اتنی چیز ہم کھانے میں دیتے ہیں اور یہ ریزلٹ بھی سامنے ہیں ماشاءاللہ کافی اٹھا ہے اور ایسے تو پھر جانور کا ہی بیماری ہو جاتی ہے تو اللہ کی قدر سے مر بھی جاتا ہے اس میں کوئی گارنٹی آپ نے لے لے برکت بھائی یہ کیسا مر گیا میرا جانور کی مر گیا وہ تو اللہ کے آت میں برکت بھائی کیوں مر گیا بڑے بڑے میں نے دیکھے ہیں بمبائی کے اندر جو فارم لگے ہو بڑے بڑے فارم لگے ہو ہیں برکت بھائی یہ مر گیا اتنا پالا ہم نے پوسہ آئی آپ یہ تو جا کے آئے میں تو خود وہاں جا کر آیا ہوں اور یہ بیماری کے اندر ایڈی لیٹ کے واس میں وہاں میرا یہ مال آتا ہے ادھر تیار ہو کر ماشاءاللہ وہاں بمبائی کے اندر ریڈی لیٹ کے واجو میں ہی جنٹ اچھا تو بہت اچھا رہا اپنا پالائی کا ریجل لے کے اچھا اس میں بھیکر سیل کے لیے ہیں جی سیل کے لیے اس ٹوٹل سیل کے لیے ہیں ٹوٹل سیل کے لیے میں ایک بار آئر گھماتا ہوں یہاں سے جس کو بھی سمجھ میں آتا ہے آپ برکت بھائی ایرفان بھائی کو وٹس اپ کیجئے اور سب سے چی بات ہے آپ یہاں سے بکرا پرچیس کریں اور ادھر ہی آپ پالائی پر چھوڑ سکتے ہیں پالائی کے کیجئے تو بھتا ہے بھائی نے پھر بھی آپ کچھ ڈاؤٹ ہے آپ پھون کے کیجئے بات کر لیجئے اور دیکھیں ماشاءاللہ کافی اچھی گولنڈی میں بھک رہے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کو بات دینے کے لیے اور آپ لوگوں کے کاروار میں اللہ بہت بہت دے محنت آپ لوگوں کی دیکھا ہوں میں اور ہم تو یہ پانی بھی پلاتے ہیں ان کو ہمارے در باتی سا بنا ہویا ہے کالے نمک کا وائٹ نمک کا فٹگری وغیرہ سنگیہ نمک ہوتا ہے اس کا حاجمہ بھی بنتا ہے بکرے کو اگوڑ اور باتیسہ یہ بھی پھلاتے ہیں تاکہ بکرے کا حاجمہ بنے بکرہ کھائے کہ یہ اچھا تندرست بنے اور باقی تو ہمارے ہی تر کیا کہ یہ سب سے اچھا تو موسم کی وجہ سے ہے موسم اچھا رہتا ہے نمی نہیں رہتی ہے باڑوں کے اندر بھماریا نہیں آتی ہے ساپ سپائی رہتی ہے اور اس کا کھانے کا شسٹم بھی الگ ہوتا ہے جیسے اور آگے بھی ہمارا ایک جو باڑے پیچھے بھی ہیں وہ بھی دیکھیں گے اپنے چلتے ہیں وہی پہ چلو ٹھیک میں پہنچ کرتا ہوں ماشاءاللہ برکت بھائی یہ باڑے میں تو کافی بڑے بکرے بھائی یہ بھی پالا ہی پڑے گی سیل پہ یہ سارے ہی سیل پہ ماشاءاللہ اور کافی ہیوی بکرے بھائی یہ اندازہ یہ کیا وزن کی ہوگی یہ نبی سو نبی سو کے آس پاس کیا سا نبی سو پلس چار دانت دو دانت چار دانت دو دانت آپ اس کو پکڑے گے یہ یہ تھوڑا تھا تو اس کا بھی کوئی پرائیس سکرین چھوٹ بھیجے گا تو آپ بتا دو گے واتس اپ پہ جی ویسے تو ہمیں پورا اس بیس چالوں نے سات میلوٹ دیتے ہیں اور ایک کا دکا کسی کو پسل آگا ہے پھر وہ چھانٹ کر لے گا پھر الگ ریٹ لگے صحیح بات ہے پٹی کا پرائیس پٹی کا پرائیس الگ رہے گا پرائیس جلگ ہے اور جیسے کہ الگ ایک جانور کھری دانت کسی پر دے دے تو وہ الگ بیسے لگے گا جی یہ مونٹا ہے اب یہ سو کے قریب یہ جانور سو کے قریب چار دانت پہ اور دو دانت پہ ماشاءاللہ بھائی سب ایک سے بڑھ کر ایک پینک اور گلابی ایک دم گلابی اور ایک دم پینک جاں گرے جو پورے کنگرس ہے ویکچی نے سلکیا ہوا اور پورے کھا جی اور سبھی سلکے لیے اور بڑے بکروں کا یہ بڑا پورا الگ سے رکھا رکھا ہوا ہے نبی سے سو کلوں کے اسپاس کے ہے سب بڑا بکرے 40 سے 14 سے باہر اس کی حید ہے یہ 40 سے زیادہ حید ہے برکت بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا تیم دینے کے لیے بہت اچھا لگا فاہم پائیں کوئی بھی بندہ مل سکتا ہے ہمارے بھائی اس جینل پہ ہمارے نمبر لائے وہ آپ کونٹیٹ کر سکتے ہیں ہمارا جو یہ ایک دم وائٹ اور پنک اور سوجت میں ہی کام بناتے ہیں جو بھی آئے گا ماشاءاللہ بہت اچھا کلچن ہے جو بھی ملک گل فارم پہ آئے گا اچھی کولیٹی دیکھنے کو ملے گی اور سب ہی ہی بطر ہے ماشاءاللہ تو بہت بہت شکریہ بھائی جزاک اللہ خیر رہا مالکم اسلام بھائی